بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا اور آپ رضی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیے جانے والے حیرت انگیز فیصلوں کا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز فیصلوں کے حوالے سے واقعات دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان افروز بھی ہیں لہذا ویڈیو کا اپنے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ یوں منقول ہے کہتے ہیں کہ یہودی اور ایک مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا یہودی کو اپنے حق ہونے کا یقین تھا اس نے کہا چلو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا وہاں تو نہ رشتہ داری کا پاس تھا نہ جماعت اور ہم عقیدہ ہونے کا عدل کی بنیادیں اپنی ہوتی ہیں جو صرف حقائق پر استوار ہوتی ہیں وہاں کوئی استثناء نہیں ہوتا نہ رشوت نہ سفارش نہ مال نہ اوچہ خاندان اس نام نہات مسلمان کے دل میں کھوٹ تھا یا یوں کہیں کہ ذاتی اغراض کے لالچ میں اس نے رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا تو اس کے اثرات سے اس کے دل میں کھوٹ پیدا ہو گیا تھا باہر گلی میں نکل کر یہودی سے کہنے لگا عمر بن خطاب بڑے ذہین و فتین ہیں ان سے نظر سانی نہ کروالیں ہدایت تو نصیب سے اور جھولی پھیلانے سے ملتی ہے مگر یہود و نصارہ میں سے انگنت لوگ ایسے گزرے اور آج بھی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور ان کے عمال و اقوال اور ان کے اصحاب کو حق مانتے اس یہودی کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب معظم پر اعتماد تھا اس نے سوچا ابن خطاب جسے لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فاروق عظم کا خطاب ملائے یقیناً مجھے وہاں بھی انصاف ہی ملے گا اس نے کہا چلو میں تیار ہوں وہ دونوں سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے مسلمان نے پہل کر کے اپنا تعرف کرائے اور اپنا مقدمہ پیش کر دیا اس کا خیال تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم میرا مسلمان ہونا سنیں گے تو وہ میرے حق میں فیصلہ سنا دیں گے یہودی نے اپنا موقف بیان کرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ اے خطاب کے بیٹے اس قضیعہ کا فیضلہ پہلے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے پوچھا کیا یہ درست کہہ رہا ہے مسلمان نے کہا جی ہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے مگر انہوں نے اس یہودی کو سچا کہہ دیا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ذرا ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں گھر سے جا کر تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا دی مسلمانی کے دعوے دار کے عزیز و قارب نے شور مچا دیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کو مسلمان کو قتل کر دیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں شکایت لے کر آئے کہ ان کو بدلہ دلوائے جائے سراپہ عدل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطاب کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے طلب فرمایا یہاں استثناء نہیں تھا کہ عمر بن خطاب کو تو ملعیالہ میں عرضیاں پیش کر کے عزت اسلام کے لئے مانگ کر لیا تھا جی ہاں ناظرین مراد مصطفیٰ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی استثناء نہیں دیا شرع محمدی میں کوئی استثناء ہے ہی نہیں لیکن رب العلہ رب مصطفیٰ جلل جلالہو کو ابن خطاب کا عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونا کب گبارا تھا جو کوئی بھی صحبت نبی میں خلوص دل سے پہنچا جس کسی کو صحابیت کا ذرنی تاج ایک بار سرفرازی دے گیا بس پھر دو جہانوں میں کامیاب ہو گیا ابن خطاب کی آمد چند قدموں سے ہونے والی تھے مگر انسانی فہم سے بالا فاصلوں سے یعنی عرش مولا سے انمٹ فیصلہ لے کر جبریل امین ان سے پہلے حاضر دربار نبی ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سچی ہے وہ مقتول منافق تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم جو بندہ آج ناب کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں منافق ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار سے ہوگا اسے زمین کے اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں اب نہ سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو صفائی اور گواہنیں صفائی پیش کرنے کی ضرورت رہی نہ خاتموں نہ بیجین صلی اللہ علیہ وسلم کو ریویو کی اور سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عزلی عبدی کتاب الہی کا انمٹ فیصلہ بن گیا ابن خطاب کا یہ عمل اور اس پر آسمانی حکم اب ہر سال جب تک ماہ سیام کی مبارک راتوں میں یعنی ترہوی میں تمام چھوٹی بڑی مساجد میں علل اعلان نہ پڑھا جائے اہل ایمان کی نہ ترہوی اور قیام اللیل قبول ہے اور نہ ختم قرآن عزیز شان ہر حافظ ہر کاری اور ہر عالم و فقی تا قیامت قرآنی الفاظ میں فیصلہ عمر کو درست کہتا رہے گا ناظرین سچ ہے قرآن اور صاحب قرآن کو جس طرح سے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً صدی کے عمر و عثمان و علی رضی اللہ نے سمجھا وہی حق ہے آج بھی اگر کوئی ایمان اور اسلام کا دعوے دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ اور ان کے حکام پر لے تلال کرتا ہے وہ دھوکے میں وہ ایمان نہیں نفاق کا حامل ہے یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اقوال و اعمال و احکام سے روگردانی اسے نفاق کی اندھی کھائیوں میں گرا کر رہے گی اور سے پہلے کہ رجوع اور توبہ کا وقت ہاتھ سے نکل جائے محمد اور صحاب محمد علیہ و رضوان کی راہ اختیار کر لینی ضروری ہے دارین کی کامیابی اسی میں ہے جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے تیرے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے اندر کے اختلافات اور جھگڑوں میں تجھے حکم تسلیم نہ کر لیں اور تیرے فیصلوں کو مان نہ لیں ناظرین حضرت عمر رضی اللہ علیہ کی عدالت کا ایک اور فیصلہ یوں منقولہ کہتے ہیں دونوں جوان سیدنا عمر رضی اللہ علیہ ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف مغلی کر کے کہتے ہیں یا عمر یہ ہے وہ شخص سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا ہے اس شخص نے امیر المومنین اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے کیا کہہ رہے ہو اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کیا تُو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے وہ شخص کہتے ہیں ہاں امیر المومنین مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کے باپ کا کس طرح قتل کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا عمر ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا میں نے منع کیا باز نہیں ہے تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا پھر تو کساس دینا پڑے گا بوت ہے اس کی سزا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کے جس پر کسی بحث و مباعثے کی بھی گنجائش نہیں نہ ہی اس شخص سے اس کے کمبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کا تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے ان سب باتوں سے بھلا سیدنا عمر کو مطلب ہی کیا کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیز کے معاملے پر عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکتا ہے حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سیاہ کھڑاؤ کساس تو اس سے بھی لیا جائے گا وہ شخص کہتا ہے امیر المومنین اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑیں مجھے سہرہ میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجئے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرہ نہیں ہے میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کون تیری زمانت دے گا کہ تو سہرہ میں جا کر واپس بھی آ جائے گا مجھ میں پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو اس کا قبیلے خائمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات ہے کسی اوٹ کے سعودے کی زمانت کا معاملہ ہے ادھر تو ایک گردن کی زمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے اور کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیص کے معاملے پر عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر شخص کی سفارش کے لئے ہی کھڑا ہو جائے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اس کے بچے بھوکے مرنے کے لئے چھوڑ دیا جائے یا پھر اس کو بغیر زمانتی کے واپس جانے دیا جائے واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گاں جائے گا خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں ماف کر دو اس شخص کو نہیں امیر المومنین جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں اے لوگو ہے کہ تم میں سے جو اس کی زمانت دے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں زمانہ دیتا ہوں اس شخص کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو ذر اس نے قتل کیا ہے چاہے قتل ہی کیوں نہ ہو ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ جانتے ہو اسے ابو ذر کہتے ہیں نہیں جانتا اسے عمر رضی اللہ عنہ تو پھر کس طرح زمانت دے رہے ہو ابو ذر رضی اللہ عنہ میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا عمر رضی اللہ عنہ بولے ابو ذر دیکھ لو اگر یہ تین دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے تین دن کی محلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الویدہ کہنے اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور اس کے قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی گھر سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے اور پھر تین راتوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھلا کیسے اس عمر کو بھلا پاتے ہیں انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاتا تھا اثر کے وقت شہر میں اصلاة جامعہ کی منادی پھر جاتی ہے نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بیچین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیز دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے ابو ذر بھی تشریف لاتے اور آ کر عمر کے سامنے بیٹھ جاتے کدھر ہے وہ آدمی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین ابو ذر مختصر جواب دیتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جہاں سورج دوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے محفل میں ہو کا عالم ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر دیر نہ کریں کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دیں لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے اللہ کے حکامات کی بجاوری کا ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے حالہ تو واقعات کی مطابق نہیں اور نہ ہی زمانوں مکان کو بیچ ملائے جانا ہے قاتل نہیں آتا تو زامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موں سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ساتھی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے شخص اگر تو لوٹ کر نا بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا نہ ہی کو تیرا گھر جانتا تھا نہ ہی کو تیرا پتہ جانتا تھا امیر المومنین اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے بات وہ ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے دیکھ لیجئے میں آگیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح سہرہ میں تنہا چھوڑ کر جدھر نہ درخ کسایا ہے نہ ہی پانی کا نام و نشان میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا عیفہ ہی اٹھ گیا سہیدنا عمر نے ابو ذر کی طرف رکھ کر کے پوچھا ابو ذر تو نے کس بینا پر اس کی زمانہ دے دی تھی ابو ذر رضی اللہ تعالی نے کہا اے عمر مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے سہیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو نوجوانوں روتے ہوئے جواب دیا اے امیر المومنین ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے ماف کرتے ہیں ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی کہیں یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے افور درگزر ہی اٹھا لیا گیا سہیدنا عمر اللہ وقت پر پکار اٹھے اور آنسو ان کی ڈاڑی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے اے نوجوانوں تمہاری افور درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے اے بوزر اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے اور اے شخص اللہ تجھے اس وفائے اہد و صداقت پر جزائے خیر دے اور اے امیر المومنین اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے ناظرین یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل اور آپ کے فیصلوں کے حوالے سے ایک اہم واقعہ ہے البتہ اس کی مستند ہونے کے بارے میں فقہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ یہ قصہ جو ہے حیات صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھے گئے موتمت کتب یا کسی اور موتبر کتاب میں نہیں ملتا البتہ بعض عدبی کتب میں درج ہے مثلا محمد دیابل اطلیدی کی کتاب نوادر الخلفہ کی ابتداء میں قاضی شرف الدین حسین بن ریان کے حوالے منقول ہے ان دونوں شخصیات کے درمیان چار سو سال کا اور پھر قاضی شرف الدین اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان سات سو برس کا طویل زمانہ حائل ہے اس لئے بہلا سند اتنے انقطاع کے ساتھ قبول نہیں کیا جا سکتا معلوم ہوا کہ اس واقعے کی صحیح سند موجود نہیں ناظرین ہم آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کے مزید واقعات بھی بتائیں گے البتہ یہاں آپ رضی اللہ عنہ کے حسب نصب اور لقب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کا شہجر نصب یوں بیان کیا گیا عمر بن خطاب بن فضیل بن عبداللوزی بن ریحہ بن کرت بن زررزا بن عدی بن کعب بن لوی یاد رہے کہ کعب پر پہنچ کر سلسل نصب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسل نصب سے مل جاتا ہے ناظرین حضرت عمر کی کنیت ابو حفظ اور لقب فاروق ہے امام نووی کی تحقیق کے مطابق آپ کی ولادت واقع فیل سے تیرہ سال بعد ہوئی اور جیسا کہ زہبی نے لکھا ہے کہ عمر سترہ سال چھے نبوی میں وہ شرف بے اسلام ہوئے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت عمر فاروق پانچ نبوی میں اسلام لائے اس وقت تک چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق کا لقب اس واقعے کے بعد ملا کہ یہودی اور منافق کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا اور تصفیہ کے لئے یہودی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سالس بنانے کے تجویز رکھی منافق مشرقین قریش کے سردار قاب بن اشرف کو سالس بنانے پر محصر تھا کافی ہی لوجت کے بعد دونوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سالس بنانا مان لیا چنانچہ وہ دونوں اپنا قضیہ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ اس کا حق پر ہونا ثابت تھا لیکن منافق نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور کہنے لگا کہ اب ہم عمر کو سالس بنائیں گے ناظرین حضرت عمر رسی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اس کا تفصیلی باقی آپ ویڈیو کے آغاز میں ملحظہ کر چکے کہتے ہیں اس دن سے حضرت عمر کا لقب فاروق مشہور ہو گیا کہ آپ رسی اللہ علیہ وسلم حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں ہم بات کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رسی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کی یاد رہے کہ حضرت عمر فاروق رسی اللہ علیہ وسلم کا پیکر عدل و انصاف ہونا آپ کو بڑے بڑے حکمرانوں سے ممتاز و مبین کرتا ہے اسی عدل و انصاف کی وجہ سے ساڑھے بائیس لاکھ مربع مل سے زائد علاقے پر آپ رسی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ موجود رہی اور ریائے نے آپ کے تمام احکامات کو دل و جان سے قبول کیا آپ عدل و انصاف کا اطلاق بلا امتیاز اور بلا جھجک یکسان طور پر ہر ایک پر کرتے کہ آپ کا اپنا بیٹا ابو شہمہ آپ رسی اللہ علیہ وسلم کے عدد خلافت میں عدالت کا محکمہ بقائدہ قائم ہوا حکومتی نظام کو احسن طریقے سے چلانے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے آپ رسی اللہ علیہ وسلم نے عدالتی امور کو حکومتی امور سے الگ کر دیا ججز کی تقرریاں میرٹ پر کرنے اور تمام فیصلے آزادہ نہ حیثیت میں قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کے بقائدہ احکامات جاری فرمائے روایت بتاتی کہ آپ رسی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کردہ گورنرز والیوں اور ججز پر سخت گریفت فرماتے ان کی کارکردگی کے جائزے کے لئے حضرت محمد بن مسلمہ رسی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کر رکھا تھا جہاں کہیں سے شکایت ملتی یا کہیں بینصافی کا گمان ہوتا تو فوراں گریفت فرماتے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید فاتح قادسیہ حضرت سعید بن ابی وقاس اور حضرت امیر معویہ رسی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک بار صحابہ کو معذول کرنے سے بھی دریکھ نہ کرتے گورنروں کی تقرری کرتے وقت ان سے حلف لیتے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا باریک کپڑے نہ پہننا چھنا وہ آٹھا نہ کھانا دروازے پر دربان نہ رکھنا حاجت مندوں کے لئے ہر وقت دروازے کھولے رکھنا کہتے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صوبوں کے تمام گورنروں کو آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اکٹھا کیا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت سلمان فارسی حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت عزیفہ بن الیمان حضرت عمر بن آس حضرت ابو موسیٰ اشری حضرت عطبہ بن غزوان حضرت عثمان بن آس یالہ بن امیہ نومان عمر بن سعید مسنہ بن حارسہ عطاب بن سعید رضی اللہ علیہ وسلم جیسے متقی پرہزگار اور خوف خدا رکھنے والے تمام گورنر سامنے موجود تھے انہیں اس طرح مخاطب ہو کر نصیحت فرمائی خبردار میں نے تمہیں امیر اور سخت گیر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ امام بنا کر بھیجائے تاکہ لوگ تم سے ہدایت پائیں عوام کے حقوق ادا کرو اور ان پر بیجا سختی نہ کرو کہ وہ ذلت محسوس کرنے لگے اور نہ بلا وجہ نرمی کرو کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے اپنے دروازے ان پر مند نہ کرنا کہ طاقتور کمزور کو ستانے لگیں کیونکہ یہ ظلم کے مترادف ہے ناظرین اسی طرح کی ایک روایت ہے کہتے ہیں ایک طبعہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نو والی مصر کے بیٹے محمد بن عمر نے ایک مصری کو کوڑے مارے اور کہا کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نو اس مصری بدوی کو قید کر دیا کہ کہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو شکایت نہ کر دے ایک عرصے کے بعد جب مصری قید سے رہا ہوا تو مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس پہنچا اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا اور حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نو اور ان کے بیٹے محمد بن عمر کو مدینہ بلوا بھیجا جب دونوں مدینہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نو نے مظلوم مصری کو بلوایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دے کر فرمایا کہ اسے پکڑو اور بڑوں کی اولاد سے اپنا بدلہ لو مصری نے کوڑا لیا اور بدلہ لینا شروع کر دیا وہ کوڑے مار رہا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نو ہر کوڑے پر کہتے کہ بڑے کی اولاد کو مارو آپ رضی اللہ تعالیٰ نو اس مصری کو فرمایا کہ عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نو کو بھی مارو کیونکہ بیٹا تجھے ہرگز نہ مارتا اگر اسے باپ کے اقتدار کا گھومنڈ نہ ہوتا اس نے کہا یا امیر المومنین جس نے مجھے مارا تھا میں نے اسے بدلہ لے لیا اب میں عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نو کو نہیں مارتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو ان کو بھی مارتا تو ہم تمہیں نہ روکتے پھر عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نو سے غزبناک لہجے میں فرمایا اے عمر تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے ناظرین یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے عدل و انصاف کے پیچھے کار فرما روح صرف اور صرف خوفِ الٰہی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حساب سے ڈرنے والے تھے خود احتسابی اور معاملہ فہمی میں بہت محتاط تھے ایک بار دو آدمیوں کی لڑائی کا معاملہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رب العزت مرز کی اے اللہ ان کے معاملے میں مجھے فہم عطا فرما کیونکہ یہ دونوں مجھ سے عدل کی امید لے کر آئے ہیں ناظرین ان واقعات کے علاوہ غسان کے حکمران جب اللہ بن الاہم کا واقعہ عدل فاروقی کی عظیم مثال ہے یہ واقعہ آپ ملحظہ کر چکے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نو کے نزدیک آقا و غلام بادشاہ و گدا میں فرق نہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا کرتے تھے کہ جب دو شخص میرے پاس جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ حق پر کون ہے اپنے بیگانے سب انصاف کے عدالت میں میرے نزدیک برابر ہوتے ہیں آپ اپنے امال اور ان کے متعلقین کے سخت نگرانی کرتے ہیں انہوں نے حاکم و محکوم موتاج و غنی امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کے ساتھ یقصہ انصاف کرنے کی تلقین فرماتے حاکم کی ذمہ داری محکوم سے زیادہ ہوتی اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عوام میں اس وقت تک ٹیڑھا پن پیدا نہیں ہوتا جب تک ان کے پیشوا اور رہنما سیدھے رہتے ہیں اور یہ کہ جب تک رائی اللہ کی راہ پر رہتا ہے ریایہ اس کے پیچھے چلتی رہتی ہے جب وہ پاؤں پھیلا دیتا ہے تو ریایہ اس سے پہلے پاؤں پھیلا دیتی ہے اسی طرح ایک روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نو ریاستی امور کی ذمہ داران کو مخاطب کرتے فرماتے سب کو ایک نظر سے دیکھو قریب و بائد میں کوئی امتیاز نہ رکھو اگر تم نے رشوت لی حکومت میں ذاتی غرض شامل کی یا غصے میں لوگوں کو ستایا تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی حق اگر دن کی روشنے میں بھی قائم کرنا پڑے تو اسے قائم کرو ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انہیں افکار اور اقدامات کی وجہ سے ان کو عدل و انصاف کا پیکر کہا جاتا ہے اور عدل کا شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے روایت بتاتے ہیں کہ ریایہ کی خبرگیری کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو گشت کرتے ایک شب گشت کر رہے تھے کہ گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کی ماں سے کہا کہ بچے کو چھپ کرائے اور کھانے پینے کے لیے کچھ دے بچے کی ماں نے کہا کہ بچے کا دودھ چھوڑا رہی ہوں اس لیے وہ رو رہا ہے کیونکہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا ہوا ہے کہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے اس کا وظیفہ نہیں لگ سکتا میں اس کا دودھ چھوڑا رہی ہوں کہ وظیفہ لگ سکے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سخت افسردہ ہوئے اور فرمایا کہ ہائے افسوس عمر نے کتنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی واپس جا کر اعلان کروا دیا کہ جس دن سے بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے وظیفہ جاری ہوگا اسی طرح ایک اور واقعہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار مدینہ میں گشت کر رہے تھے کہ بچوں کے رونے کی آواز سنیں تحقیق پر معلوم ہوا کہ گھر میں فاکے ہیں اور تین دن سے بچے بھوکے ہیں اور ماں ان کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں چمچ پھیر رہی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ فوراں واپس آئے بیت المال سے آٹا گھی گوشت اور کجوریں لیں اور اپنی پیٹ پر اٹھا کر خود ان کے گھر پہنچے اور عورت سے کہا کہ کھانا پکا کر بچوں کو کھلاو جب تک بچوں نے کھانا نہ کھا لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار ملک شام کے سفر پر تھے ایک خیمہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ رکے اور ایک بڑھیہ سے اس کا حال پوچھا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بڑھیہ نے کہا مجھے اس کے ہاں سے آج تک کچھ نہیں ملا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اتنی دور بیرانے میں رہتی ہیں عمر کو آپ کے حال کا کیا علم بڑھیہ نے جواب دیا اگر ہم جیسے لوگوں کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کر رہا ہے یہ سب سن کر آپ رو پڑے روایت بتاتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ریایہ کی تکلیف پر بہت پریشان ہو جاتے اٹھارہ ہجری میں جب عرب میں کہت پڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے گوشت مچھلی اور تمام لزائز اپنے لئے ترک کر دیے بیت المال کا تمام مال متاثرین میں تقسیم کر دیا اور بار بار بطور انکساری کہتے کہ ایسا میری شامت عمال کی وجہ سے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے صوبہ جات کے تمام گورنرز کو لکھا کہ غلہ کھانے پینے کی اشیاء اور لباس بھیجیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے ایک ہزار اونٹ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے مصر سے بیس جہاز غلہ بھیجا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہت زدہ لوگوں کی فیرست بنائی اور تمام متاثرین میں تقسیم کیا اور جب تک وہ اس مصیبت سے نہ نکلے ان کی مدد جاری رکھی ناظرین کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے زہد و عبادت تقوی تحارت اور علم و فضل کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف کرتے اور فرمایا کرتے کہ عمر جب بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا مطلب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مستجابل دعوات تھے واقتی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن کرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کی کہ میں یرموک کی جنگ میں شرکت کیلئے جا رہا ہوں دعا فرمائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے ابن کرت کیا تو امیر المومنین سے دعا کرا کر نہیں آرہا کیا تجھے علم نہیں کہ عمر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی دعا کے درمیان کوئی ہجاب حائل ہوتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا کیا قرآن نے ان کی رائے کی موافقت نہیں کی کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر آسمان سے عذاب نازل ہو تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی نہ بچتا اے ابن کرت کیا تیرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ آیات بنات کا نزول ان کے حق میں ہوا ہے اس زمین پر وہ عابد زاہد اور متقی شخص ہیں اور کیا وہ حضرت نو علیہ السلام پیغمبر کے مشابہ نہیں ہیں کیا وہ صلف صالحین کے متبع نہیں ہیں کیا وہ مرتبہ قبولیت رضا مندی تک نہیں پہنچے اے ابن کرت اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے لئے دعا کر دی ہے تو بارگاہ رب العزت میں ضرور قبول ہوگی ناظرین اس روایے سے معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستجاب الدعوات ہونے کا پورا یقین تھا اور کیوں نہ ہوتا کہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد خوبیاں بیان بھی فرما دی جو ان کو حاصل دیں ناظرین یہ تھا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا چند مزید واقعات بھی آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں روایت میں ایک واقعہ یوں بیان ہوئے کہ سقیفہ بنی سعدہ میں صحابہ کرام اور خاص و عام مسلمانوں کا اجتماع ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں مگر یہ لوگ اپنی خواہش سے نہیں آئے بلکہ حالات کی نزاکت اور مسلمانوں کی خیرخواہی ان کو یہاں لائی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں مگر ان کی تجہیز و تدفین سے قبلی خلافت کا مسئلہ چھڑ گیا ہے تین گروہ خلافت کے دعوے دار ہیں ایک مہاجر دوسرے انسار اور تیسرے بنی حاشم سقیفہ بنی سعدہ میں انسار کا اجتماع ہوا تو مہاجرین بھی اس غرص سے وہاں جا پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بنی حاشم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پہ جمع ہو کر خلافت کے متعلق مشورے کر رہے ہیں انسار کے سرکردہ سعد بن عبادہ ہیں اور یہ اپنی خلافت کی فکر میں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انسار نے مسئلہ خلافت چھیڑ کر گویا حالات نازک سے نازک تر کر دیئیں پھر مسئلہ یہ ہے کہ خود انسار دو گروہوں میں منقسم ہو چکے ہیں بنی حاشم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کی خلافت پسند نہیں کرتے اور صاف کہہ چکے ہیں ان حالات میں مسئلہ نہائیت اہم بن چکا ہے ادھر مدینہ منافقوں سے بھرا پڑا ہے جو نہ صرف اسلام کی تباہی کے عرضوں مند بلکہ مسلمانوں کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے رفقہ نے مسئلہ خلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے بھی مقدم سمجھے تاکہ مسلمان آپس کے فساد سے محفوظ رہ سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون سے جو کھیتی لگائی تھی وہ نہ اتفاقی سے کہیں برباد نہ ہو جائے سقیفہ میں بحث شروع ہوتی ہے ایک انساری بولے خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جان بازی سے کیے اور اسلام کی خدمت اور اشاعت تبلیغ میں بھی غیر معمولی احسار سے کام لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے آپ کی خدمات سے کبھی بھی انکار نہیں ہے وگر مشکل یہ ہے کہ آپ کی امامت قریش اور مہادرین قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کے مزاج کے خلاف ہے بے شک بے شک کی آوازیں بلند ہوئیں سعید بن عبادہ انساری بولے اچھا دو خلیفہ ہوں ایک ہم میں سے اور دوسرا آپ میں سے عمر رضی اللہ عنہ بولے یہ بھی مناسب نہیں کیونکہ اس سے بدنظمی پیدا ہوگی پس ضرورت ہے کہ خلیفہ کسی قابل شخص کو بنایا جائے اور خلیفہ ایک ہی ہو لوگ بولے بے شک بے شک خلیفہ ایک ہی ہونا چاہیے اس کے بعد گفتگوئی اور بہت سی بحث کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہل کرتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی یعنی ان کو خلیفہ اور امام تسلیم کیا ان سے بیعت خلافت کر دی یہ دیکھ کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی انسار بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پر کوئی اعتراض نہ کر سکے اور ان کی اکثریت نے بھی بیعت کر لی اصل میں عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہی ایسا تھا کہ کوئی مزید بول نہ سکا اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بروقت فیصلے نے مسلمانوں کو ہول ناک خون ریزی اور خانہ جنگی سے بچا لیا ناظرین یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست کا واقعہ تھا آپ رضی اللہ عنہ کا ایک اور عجیب واقعہ یوں منقول ہے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار میں کھڑے ہوئے ایک اجنبی سے باتیں کر رہے ہیں اجنبی کو تمسخور کی سوچتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاں تو تم نے اپنا نام کیا بتایا وہ شخص بولا انگارہ عمر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں عجیب نام ہے تمہارا اور تمہارے باپ کا کیا نام ہے انگارہ بولا جناب شولہ عمر رضی اللہ عنہ بولے خوب نام ہے تمہارے خاندان کے گویا آتشی خاندان ہے خیر یہ بتاؤ تم رہنے والے کہاں کے ہو انگارہ بولا میری بستی اور شہر کا نام سوزش ہے واہ اور تم کس قبیلے اور قوم کے فرزند ہو اے اجنبی خدا تعالیٰ تمہارا بھلا کرے انگارہ بولا میں جلن قوم کا ایک فرد ہوں عمر رضی اللہ عنہ ارے غضب ہوا جا اپنے گھر جل جا انگارہ بولا امیر المومنین کیا ہوا عمر رضی اللہ عنہ ارے غضب ہوا جا اپنے گھر جل جا انگارہ بولا کیا ہوا عمر رضی اللہ عنہ جلد خبر لے گھر جل کر خاکستر نہ ہو جائے انگارہ اپنے گھر کے طرف دوڑا اور اس نے اپنے گھر سے شولے بلند ہوتے دیکھیں اسے اپنا مسخرہ پن بہت مہنگا پڑا ناظرین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائے کہتے ہیں امیر المومنین خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابھی ابھی نماز زہر سے فارغ ہوئے اور ممبر پر کھڑے واز کریں خلیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں اگر میں دنیا کی جانب رجوع کروں تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے یہ سن کر ایک مسلمان تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا اور بولتا ہے اے عمر اگر کبھی ایسا ہوا تو یہ تلوار ہوگی اور تمہارا سر خلیفہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تُو کس سے خطاب کر رہا ہے امیر المومنین سے کیا اپنی گستاخی پر نادم نہیں یہ الفاظ خلیفہ نے بطور امتحان کہے تھے ہم اگر نادم نہیں ہوں خلیفہ مسکرا کر خدا مند کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر کے اس وقت ایسے جری اور شہدائے صداقت مسلمان موجود ہیں کہ اگر خدا نخواستہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے سیدھا کر دیں گے ناظرین یہ حال ہے خلیفہ وقت کا اور اگر ہم اپنے حکمرانوں کی بات کریں تو ان کے ساتھ بات کرنے کیلئے کئی طرح کے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں البتہ ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کو مقصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف اور آپ رضی اللہ عنہ کے باقیات بیان کرنا تھا جو آپ نے ملاحظہ کیے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف اور فیصلوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ نے کمنٹ میں ہمیں لازمی بتانا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا احسار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ